دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جو بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی اور اکثر عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اگر عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے خامند سے پہلے جنت میں جائے گی اور جنت کی حوروں سے ستر گناہ زیادہ حسین ہوگی بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کا استقبال کرتے ہیں سبحان لیکن اس کے برعکس اکثر عورتوں کو یہ جہنم میں لے جانے والا بڑا عمل جس میں 99 فیصد عورتیں گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اہل دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اس کی وجہ ان کی ناشکری ہے عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اپنے خاند کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتی اگر تم کسی عورت کے ساتھ تمام طرح احسان کرو پھر کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھی ناخشگوار بات دیکھے تو فوراں کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1012